السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاقوب قاسمی ناظرین کیا تراویہ آٹھ رکات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس سے متعلق کسی نے دار العلوم دیوبند کے دار الافتہ میں سوال کیا تھا جسے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا کیا تراویہ آٹھ رکات پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کی کمی یا کمزوری کی وجہ سے بیس رکات پڑھنے میں دشواری ہے تو براہ کرم جواب دیں اس کا جواب بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویہ کی نماز میں بیس رکات مسنون ہونے پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایم اربا اور جمہور علماء کا اجماع ہے آٹھ رکات تراویہ پڑھنا غیر مشروع اور اجماع امت کے خلاف ہے تراویہ میں بیس رکات مسنون مانتے ہوئے بیماری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے آٹھ رکات تراویہ پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن بیماری کی وجہ سے آٹھ رکات تراویہ پڑھنا یہ سمجھ کر کہ تراویہ میں آٹھ رکات بھی مشروع ہیں صحیح نہیں ہے ناظرین اس فتوے کے دلائل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس لئے تراویہ میں بیس رکات ہی پڑھنا چاہئے آٹھ رکات تراویہ پڑھنا غیر مشروع ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے